موسیقی جہاں حادثے کے بعد دو نومبر کو پردیش میں راج کیے شوک کا اعلان کیا گیا ہے سی ایم بھوپیندر پٹیل نے ٹویٹ کر راج کیے شوک کی گھوشنا کی ہے تیسری خبر پردار منطری موڈی سے جڑی ہے آج پی ایم موڈی کے گجرات دورے کا آخر دن ہے آج پی ایم مان گڑھ کا دورہ کریں گے ان کے ساتھ تین پردیشوں کے مکہ منطری بھی موجود رہیں گے چوتھی خبر ہیمات چل ویدھان سبھات چناؤں سے جڑی ہے گریب انطری امیتر شاہ دو دن کے ہمات چل کے دورے پر ہیں اس دوران شاہ بی جے پی کے چناوی رہنیوں کو سمبودت کریں گے ساتھی سنگٹان اور پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کر فیڈباک لیں گے وہاں پر چناوی تیاریوں کا جائزہ لیں گے پانچویں خبر بھی ہمات چل چناؤں سے جڑی ہے کانگریس کے نیتا سچین پائلٹ آج ہمات چل دورے پر رہیں گے سچین یا کانگریس پرچیشوں کے لیے چناو پرچار کریں گے چھٹی خبر بیہار سے جڑی ہے جاویدھان سبھا کے چناو کے پرچار کے آخری دن ہے تین نومبر کو دو سیٹوں پر ووڈ ڈالے جائیں گے ساتھی ایک خبر گریٹر نویڈا سے ہے راشتپتی دوپا دی مرمو انڈیا ایکسپو مارٹ کے ایک کارکرم میں حصہ لیں گی جہاں وہ انڈیا وارٹر ویک کے ساتھویں سنسکرل کا ادھگاٹن بھی کریں گی اور آٹھویں خبر کی بات کریں تو یہ خبر بھی گریٹر نویڈا سے جڑی ہے اتر پردیش کے منتری یوگی آردتنات آج گنگا جل پر یوجنا کا شبارم کرنے جا رہے ہیں گریٹر نویڈا میں چالیس فی صدی لوگوں تک گنگا جل پہنچایا جائے گا مور بھی جائیں گے آج پردھان منتری نرندر موڈی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو اتاتے ہیں پی ایم موڈی کے گجرات دورے کا آخری دن ہے گجرات میں موڈی موجود ہیں اور اسی طرح مور بھی میں حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں غائل لوگوں سے ملاقات کرنے جائیں گے آج پردھان منتری نرندر موڈی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں مور بھی جائیں گے پردھان منتری نرندر موڈی دو پہر ایک بجے وہ مور بھی پہنچ سکتے ہیں رویوار کی شام ہوئی حادثہ بھی 134 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے گھائلوں کا اسپتالیں بھرتی کروائے گیا ہے اور اب دھرمنٹری نرندر موڈی پیلتوں سے ملنے کے لیے مور بھی جا رہے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ گھٹنا سلکہ بھی دورہ کر سکتے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو تارے رس کی آپریشن جو ہے لگ بگ لگ بگ فائنل ہو گیا ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی جو سینہ کے گوتا کھون ہیں وہ یہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کوئی شب وہاں پر دبا پانی میں تو نہیں ہیں اس لئے رس کی آپریشن اب بھی جاری ہے اور ان سب کے بیچ پردھان منتری نرندر موڈی آج مور بھی پہنچنے والے ہیں دوپہر ایک بجے مور بھی پہنچ سکتے ہیں پردھان منتری نرندر موڈی صبح میں جونہ گرڈ میں ان کا کاریکٹرم ہے لیکن اس کے بعد کاریکٹرم کے بعد وہ مور بھی جائیں گے جہاں پر رمیوار کو حادثہ ہوا تھا اور 134 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس حادثے کی وجہ سے کئی کاریکٹرموں کو پردھان منتری نرندر موڈی نے رد کر دیا ہے اور آج مور بھی پہنچنے والے ہیں دیشت پردھان منتری نرندر موڈی پرسی حادثت جوڑی بھی ایک اور بڑی خبر آپ کو تاتے ہیں گجرات میں دو نومبر کو راجکیہ شوک کا اعلان کیا گیا ہے مور بھی حادثے کے بعد راجکیہ شوک کی گھوشنہ کی گئی ہے سیم نے ٹویٹ کر کے راجکیہ شوک کی گھوشنہ کی ہے سرکاری بھوروں پر آشویر دھوج آدھا جھکا رہے گا حادثے میں اب تک 134 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اب راجکیہ شوک کا اعلان کیا گیا ہے دو تاریخ کو گجرات میں گجرات کے مور بھی ظلے میں پھل حادثے کے بعد راجکیہ شوک کا اعلان کیا گیا ہے پی ام موڈی اور گجرات کے سیم بھوپیندر پٹیل کی بیچ ہوئی باتچیت کے بعد یہ گھوشنہ کی گئی اس حادثے میں اب تک 134 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس سے پہلے پردھار منتری نے حادثے کے ستھی کے سمکشہ کے لیے اچستر یہ بیٹھک بولائی تھی اس بیٹھک میں گجرات کے مکہ منتری بھوپیندر پٹیل گری راج منتری ہرش سنگوی گجرات کے مکہ سچیو ڈی جی پی سمیت کئی شیر شادکاری شامل ہوئے اس بیٹھک کے بعد سیم بھوپیندر پٹیل نے ٹویٹ کے راج کی شو کے گھوشنہ کی دو نومبر کو راج میں سرکاری بھونوں پر راشتری دواج آدھا جھکا رہے گا اور کسی بہترہ کا کوئی سرکاری کا رکرم آجوت نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ سیم بھوپیندر پٹیل نے راج کی جنتہ سے اپیل کی ہے کہ اس تراصدی میں اپنی جان گوانے والی دیونگت آتماوں کے شانتی کے لیے پراتھنا کریں بتا دیں گے حادثے کے فوراں بعد پی ایمو دی کے عدیشتہ میں ایک ہائی لیول میٹنگ کی گئی جس میں حادثے سے جڑے سب ہی پہجووں پر چرچہ ہوئی اس کے علاوہ پی ایمو کے طرف سے ایک وگیبتی جاری کر کہا گیا کہ پردان منطری نے یہ سنشت کرنے پر زور دی آئے کہ پربابت لوگوں کو ہر سنبھب مدد ملے بتا دیں گے گجرات کے موربی میں رویوار کو مچھو ندی پر بنا چھولتا پل ٹوٹ گیا تھا اس وقت پل پر بڑی سنکھا میں لوگ موجود تھے اور اس میں 134 لوگوں کی ایساعت سے موت ہو چکی ہے تھوڑا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے دیکھیں سب سے پہلے تو سب کو یہ جاننا جلوری ہے کہ موربی نگر پالی کا کہ ہستک کا یہ کام تھا یہ پولانا جو پول تھا اس کو رینوویٹ کر کے پھر اس کو پبلک کے لیے چلا نہ یہ کام موربی نگر پالی کا نے اس ایجنسی کو دیا تھا اس میں گجرات سرکار کا ڈائریک یا انڈائریک کوئی رول نہیں ہے گجرات سرکار کی کسی بھی پرکار کی منجوری بھی اس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نگر پالی کا یعنی کہ منصف پالیٹری کے ادھیکار میں آتی ہوئی یہ بات انہوں نے کیے اور یہ جو پورانا ڈریت تھا جو راجہ سائی کے وقت کا تھا وہ چھوٹا تھا پرائیویٹ ویس کے لیے بنا تھا لیکن اس کو اچھی طرح استعمال کر کے موربی کی جنتہ کو ٹوریسٹ کو سب کو آنے جانے کی ویوستہ ہو ایک گھنے کا ستھل ہو اس پرکار کے سوچ سے میرے حساب سے موربی نگر پالی کا نے یہ بریج رینوویٹ کر کے پھر اس کا مینٹیننس اور آپریشن کرنے کی جمعہ داری ایک پرائیویٹ کمپنی کو دی اور مجھے جو حقیقت معلوم ہے اس حساب سے دو کروڑ روپیے کا خرچہ اس کمپنی نے اس پرکار کو رینوویٹ کرنے کے لیے کیا اور دیوالی کے دن اس کی سروعات کردی لوگوں کے گھومنے کی تو جس میں گجرات سرکار کسی بھی طرح انوال نہیں ہے سرکار کے طرف جو کانٹریکٹ ملا گیا اوریوہ ہنڈے کو تو گھڑی بنانے کی کمپنی ہے پرانی ہے موربی کی کمپنی ہے یہ سب صحیح بات ہیں لیکن کس حساب سے کس کولیفیکیشن کے آدھار پر موربی نگر پالیکا نے اس کو یہ کام دیا وہ موربی نگر پالیکا نے تے کیا ہوگا اس میں اب جب یہ سب پیسے کی جاچ ہوگی کہ موربی نگر پالیکا نے کیس طرح اس کمپنی کو یہ پول کا کام دیا جس کی جانکاری کام کی یہ کمپنی کے پاس نہیں تھی وہ سب اب انکوائری میں کھل کے آئے گا اور اس لیے ہی مکہ مطری پوپندر بھائی پٹل جی نے کل جیسے انسیڈنٹ ہوا اس کے دو تین گھنٹے میں ہی یہ سائی ٹی کی رچنا کر دی جس میں بڑے سیکری لیول کے افیسر ہے انجینیرنگ سائیڈ کے ہمارے مارک مکان بیباک کے سیکری ہے اور جو انجینیرنگ کی جانکاری رکھتے ہے ایسے بھی افیسر ہے تو اس پرکار اس کا سپیسی بکیشن وغیرے دیکھ کے انہوں نے کیا تھا کی ویسے ہی یہ کام یہ کمپنی کو نگر پالی کا نے دیا دیا تھا دھرمن تی نرمود کا آخری دن ہے گجرات راجستان سیما ستھت مانگڑ کا دورہ کریں گے مانسوارہ بے رکھے گئے ہیں پی ایم موڈی کے تین کارکرم مانگڑ جائیں گے مانسوارہ بے تین کارکرم ہے دھونی درشن اور گووند گروش شہید دھیلوں کو نمن کریں گے پردھان منتری کئی وکاس کارکرم گیا ہے تین وں اور گووند گروو کی پر برش پانجلی کارکرم شامل ہے موڈی کے ساتھ راجستان کے مکھے منتری ایشو گیلوت گجرات کے مکھے منتری بھپندر پٹیل اور مدد پردیش کے مکھے منتری شویر سنگ چاہان اور مدد پردیش کے راج پال منگو بھائی چھگن بھائی پٹیل بھی کارکرم میں شامل ہوں گے اس موقع پر ایک لاکھ جنت سبھا کی تیاری کی گئی ہے بڑا سٹیج اور ڈوم بنایا گیا ہے سبھا ستھل کے لاوہ آز پاس پہاڑی سبھا آدیواسی سماج کے لوگ کارکرم کو دیکھنے پہنچیں گے سبھا میں پی ام موڈی کا سمبودھن سننیں گے اس لئے LED سکرین بھی لگائی گئی ہیں کندرے سنسکرطی منترالے کے اس کارکرم میں سنسکرطی راج منتری عرجن رام اگوال پردیش بی جی پی پرباری سنگ سنگ مہمانتری چندر شکر مرشا راجستان کے پور وصیم اور بی جی پی راشفی اپاد دیکش واسندر راجے نیتہ پرتیپکش گولاب چند کٹاریا اپنیتہ پرتیپکش راج جند را ٹھول بی جی پی سٹی مورچہ دیکش جتی درمینا یواب مورچہ دیکش ہمانش شرما سمیت سٹی کے سانس دو ودای اور جن پرتیپکش حصہ لیں گے پردھار منطری نرند موڈی کے دورے سے پہلے بی جی پی راجستان پردیش عدیقش ستیش پونیا نے مانگر دھام پہنچ کر کارکرم ستھل کی تیاریوں کا جائزہ ملی آئے ساتھ گوویند گرو کے پرتیپا درشن اور دونی درشن کر آرتی کی ہے پونیا نے آدیوا سماد اور شیطر کے انہے لوگوں سے مانگر دھام پہنچ کی اپیل کی ہے سمودد کریں گے بیجی پی کے چاڑکے کہے جانے والے عمیتر شاہ بیٹر کر چناؤ پر منتھن کریں گے فیڈباک لیں گے میٹنگ میں سنگٹھن اور بیجی پی نیتا موجود رہیں گے ہم آچل میں چناؤی اعلان کے ساتھ ہی بیجی پی نے چناؤی پر چینہ پرچار کے لئے کمر کس لی ہے آج سے گریبنٹری عمیتر شاہ دو دن کے ہم آچل دورے پر رہیں گے اس دوران گری منتری ایک اور دو نومبر کو پردیش کی چھے الگ لگ جن سبھاؤں کو سمبودت کریں گے گری منتری دس بج کر پینتالیس منٹ پر چمبہ کے سن ہوتا پہنچیں گے اور گیارہ بجے چناوی جن سبھاؤں کو سمبودت کریں گے اس کے بعد امیتر شاہ اپنی کارکرم کے مطابق شملا کے بھٹھا کفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے جہاں چار بج کر پینتالیس منٹ پر جن سبھاؤں کو سمبودت کریں گے اسے دن امیتر شاہ مکہ منتری جیرام تھاکور سیپ ربھاری دیواندر سنگھ رانہ سمیت بی جے پی کے دوسرے قدعاور نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کر چناو پر منتھن کریں گے گری منتری شاہ کا رکنے کا کارکرم شملا میں ہے اس کے ساتھ ہی دو نومبر کو امیتر شاہ صبح دس بج کر بیس منٹ پر آنا ڈیل سے ایچ پی سی ای گراؤں نادون پہنچیں گے جہاں گیارہ بج کر تیس منٹ پر وہاں پر جن سبھاؤں رکھی گئی ہے اور ایک بڑی خبر آپ کو تاتے ہیں ماتھر پردیش کے دورے پر سچن پائلٹ بھی جانے والے چناوی جن سبھاؤں کو سممدد کریں گے پائلٹ پردیش کے تین ودھان سبھاؤں شیطروں میں پرچار کریں گے کٹلہر، امیرپور اور نالا گڑھ میں ہوگی سچن پائلٹ کی جن سبھاؤں سولن کے نالا گڑھ میں نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے چناوی رڑنیتی اور پرتیشوں کے لیے مانگیں گے ووٹ راجستان کے پوروے ڈپٹی سی ایم سچن پائلٹ آج ہماتھر پردیش میں اپنی پارٹی کے لیے چناو پرچار کریں گے کانگریس کے طرف سے جاری کارکرم کے مطابق سچن پائلٹ سبھاؤں دس بجھ کر چالیس منٹ پر اونا کے کٹلہر میں چناوی میٹنگ کریں گے جس کے بعد ہمیرپور میں دوپیر ساڑھے بارہ بجے اپنے نیتاؤں کے ساتھ چناو پرچار کی رڑنیتی تیار کریں گے سچن پائلٹ کو کانگریس سالہ کمان نے پرویقشک بنایا ہے سچن پائلٹ ہماتھر پردیش میں چناو پرچار کا رڑنیتی بنانے کے ساتھ ہی پارٹی پرچارشو کے لیے پرچار بھی کریں گے کانگریس کے سٹار پرچارک اور راجستان کے پورو اپ مکہ بنتری سچن پائلٹ پردیش کے تین ودان سبھاؤں شیطروں میں آج پرچار کرنے والے ہیں ان تین ودان سبھاؤں شیطروں میں پائلٹ کی چناوی سبھائیں ہوں گی پارٹی کارلے سے سچن پائلٹ کے ہماتھر پردیش کے دورے کا کاریکرم جاری کیا گیا ہے پائلٹ کٹلے ہیڈ ہمیرپور اور نالہ گڑھ میں جن سبھاؤں کریں گے سچن پائلٹ سبھے دس بج کر چالیس منٹ پر کٹلے ہیڈ ساڑھے بارہ بج ہمیرپور اور ساڑھے چار بجے نالہ گڑھ میں چناؤں شیطروں میں ریلی کرنے کے بعد دوپیر چار بج کر دس منٹ پر وہ راجستان لوٹ جائیں گے بتادے کے ہماتھر پردیش ودھان سبھا چناؤں میں کانگریس اور بی جے پی کے بیچ مکھے مقابلہ مانا جا رہا ہے کانگریس آلہ کمانے چھتیز گڑھ کے سیم بھوپیش پگیل اور پنجاب ودھان سبھا میں کانگریس ودھائک دل کے نیتا پرطاب سنگھ باجوا کے ساتھ ساتھ سچن پائلٹ کو پرویکشک نکت کی آئے سچن پائلٹ کے ہماتھر چناؤں میں بھاگیداری سے کانگریس کو گورجر ووٹرس ملنے کی امید ہے پرباد بیہار اپچناؤں کی بیہار اپچناؤں کے پرچار کا آج آخری دن ہے دو سیٹھوں پر تین نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے گوپال گنج مقامہ سیٹ پر ووٹنگ ہوگی نتیش کے مقامہ جانے پر حالکہ سسپنس ابھی بھی برقرار ہے چوٹ کے وجہ سے نتیش کمان پرچار سے دور رہے بیہار میں ودھان سبھا کے اپچناؤں کے پرچار کا آج آخری دن ہے تین نومبر کو گوپال گنج اور مقامہ کے سیٹ پر اپچناؤں کے لیے ووٹنگ ہونے جا رہی ہے بی جے پی کی طرف سے بڑے نیتہ میدان میں ہیں لگوپال گنج نے بھی بی جے پی کے سمرتن کا اعلان کر دیا ہے لیکن مہا گٹواندن کے دونوں بڑے لیڈر لیڈرس نے چناؤں پرچار سے دوری بنا رکھی ہے تیجسیوی آدو ابھی تک مقامہ پرچار کرنے نہیں گئے لبکہ نتیش کمان کی مقامہ جانے پر سسپنس برقرار ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مقامہ کم کم چناؤں پرچار کرنے کے لیے نہیں جائیں گے حالانکہ وہ آر جیڈی پرتیشری مہن پرسات گپتہ کے لیے ووٹ مانگنے گوپال گنج ضرور جا رہے ہیں یہ جانکاری گوپال گنج سے آر جیڈی کے پرتیشری مہن پرسات گپتہ نے خود دی ہے مہا گٹواندن پرتیشری نے کہا ہے کہ سیم نتیش کمان ایک نومبر یعنی آج کے دن گپال گنج کے اچھکا گاؤں میں ریلی کریں گے ان کے ساتھ جبٹی سیم تجسوی آدم بھی موجود رہیں گے نتیش کمان نے چوٹ کی وجہ سے پرچار سے دوری بنائے رکھنے کی بات کہی تھی دراصل مقامہ میں جیڈیو نیتاؤں کے جانے سے ستی تھوڑی سی سہج ہو جا رہی ہے انان سنگھ کے گھر میں ایک اے فورٹی سیون برامد ہونے کے ماملے میں سزا ہوئی ہے انہیں سزا ملنے کے بعد ہی ان کی پتنی نیلم دیوی نے آروپ لگایا تھا کہ نتیش کمان اور للن سنگھ نے ان کے گھر میں ہتھیار رکھوا کر غلط کیس میں انہیں پھسایا ہے لیکن ہم دونوں پارٹیاں کٹ بندن میں ہیں اب جیڈیو نیتا ان کے پرچار میں آ رہے ہیں تو یہ بات انان سنگھ کے سمرتوں کو حضم بھی نہیں ہو رہی ہے ایک بڑی خبر آپ کو تاتے گریٹر نویڈا کے دورے پر رہیں گی راشپتی دروپا دی مرمو انڈیا ایکسپو مارٹ میں آج شامل ہوں گی دروپا دی مرمو انڈیا وارٹو وی کے ساتھویں سنسکرل کی کا اوڈدارٹن کریں گی راشپتی مرمو کے ساتھ سی ام یوگی آدیتنات بھی موجود رہیں گے دو ازار سے زیادہ مہمان کارکر میں شامل ہوں گے سوالکشب ویوستہ کو لے کر پولس نے کڑے بندبست کیے ہیں راشپتی دروپا دی مرمو آج گریٹر نویڈا کے دورے پر رہیں گی یہاں وہ ایکسپو مارٹ میں ہونے والے وارٹو ویک میں حصہ لیں گی یوپی کی راجپال آنندی بین پٹیل اور مکہ منتری یوگی آدیتنات بھی دوران ان کے ساتھ موجود رہیں گے اسے لے کر نویڈا میں تیاریہ زورو پر ہیں وی وی آئی پی مومنٹ کی وجہ سے روڈ ڈائی ورزن کو لے کر دشار نردیش جاری کر دیا گئے اس کے علاوہ راشپتی کے شہر میں ہونی کی وجہ سے علاقے میں نیجی ڈرون اڑھانے پر بھی پرتیبند لگا ہوا ہے اس کارکرہ میں دیش ویدیش کے دو ہزار سے زیادہ پرتیبندی شامل ہوں گے راشپتی اور دیش ویدیش سے آنے والے مہمانیوں کے سوالکشب ویوستہ کو لے کر پولس کڑے بندوبست کر چکی ہے سوالکشا کھولیکر ایکسپو مارٹ کے چاروں طرف چاک چوباند انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایکسپو مارٹ کے اندر اور باہر چاروں طرف سیسٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں پولے سے کنٹرول روم کے ذریعے سیسٹی وی کی ہلپ سے سب ہی آنے جانے والے لوگوں پر نگرانی رکھ رہی ہے پورا کارکرم کیمرے کی نظر میں رہے گا راشپتی بننے کے بعد دروپا دی مرمو پہلی بار گریٹر نویڈ آ رہی ہیں یو پی سی ایم یو کی عادتنات راشپتی کے سواگت کے لیے یہاں موجود رہے گی تو گریٹر نویڈا کے دورے پر سی ایم یو کی عادتنات بھی رہنے والے ہیں سی ایم یوگی گنگا جل پریوجنا کا شبارم کریں گے گریٹر نویڈا آ واسکیوں کو بڑی سوگات ملے گی گنگا جل کی سوگات ملنے والی ہے گریٹر نویڈا واسکیوں کے گھروں میں گنگا جل کی جلاپورتی ہوگی پہلے چینل میں چالیس فیصدی جنہتہ کو گنگا جل ملے گا گریٹر نویڈا واسکیوں کا گنگا جل پریوجنا کو لے کر لمبے وقت سے جو انتظار چل رہا تھا وہ آج ختم ہونے والا ہے مکہ منتری یو کی عادتنات آج گریٹر نویڈا کی جنہتہ کو کروڑوں کی سوگات دینے جا رہے ہیں آج ہی ہم یوگی گنگا جل پریوجنا کو دھکاٹن کریں گے گنگا جل پریوجنا قریب 800 کروڑ روپے کی ہے یہ پریوجنا پچھلے 17 سال سے فسی ہوئی تھی جسے یوگی سرکار نے پورا کیا ہے اس میں ہاپور گنگا کینال سے 23 کلومیٹر بھومیگت پائپ کے ذریعے سے جل لائے جا رہا ہے اس یوگنا سے گریٹر نویڈا کے لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھے گی گرگر پہنچنے والے اس گنگا جل کو لے کر بہت دنوں سے انتظار تھا بینا آروں کے پانی پیچھ سکیں گے لوگ اس کے لئے 1600 ایم ایم ویاس کی پائپ لائنے بچھائے گئی 20 کلومیٹر تک اس پریوجنا کے تحت پہلے چرل میں گریٹر نویڈا کی 40 فیصدی آبادی گنگا جل سے پیاس اپنی بجھا پائے گی پہلے چرل میں گریٹر نویڈا کے سیکٹر 22 کی نوازیوں کو گنگا جل کی سپلائی شد ہوگی گنگا جل کی سپلائی کے لیے ایک ماسٹر ریزروائیور بنایا کیا ہے اس میں تین ایریا سیکٹر ایٹا گولف کورس اور نولیج پارک میں پانی جائے گا ہوورہیڈ ٹینک سے پانی کے سپلائی ہوگی اور کروڑوں کی سوگات آج مکہ منتری یوگی آدھتنات گریٹر نویڈا کی لیوکوں کو دینے والے ہیں گریٹر نویڈا کے 40 فیصدی آبادی تک گنگا جل پہنچانے کی پلاننگ ہے مکہ منتری یوگی آدھتنات گریٹر نویڈا میں موجود ہیں آج راشپتی دعاپدی مرمو کے کارکرم میں بھی وہ شریک ہوں گے راشپتی کے اگوانی کریں گے اور اس کے علاوہ آج گریٹر نویڈا کے لوگوں کو بڑی سوکات دیں گے گنگا جل سپلائی شروع ہونے والی ہے گریٹر نویڈا میں 23 کلومیٹر لمبی پائپلائن کے ذریعے ہاپڑ سے گنگا جل کا جو پانی ہے گنگا جل جو ہے وہ گریٹر نویڈا پہنچایا جائے گا اور یہاں سے عام لوگوں تک سپلائی کی جائے گی 800 کروڑ روپے کی پریجنا ہے جسے آج لوگوں کو سمرپت کریں گے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات مکہ منتری یوگی آدھتنات کی ہرش نام کے ایک بچے کا پرل کیا گیا تھا دس گھنٹے کے اندر پولیس ٹیم نے ہرش کو کھوج نکالا تھا مٹھ بھیڑ میں اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا تھا دو پولیس کرمی زکمی ہوئے تھے اور پروار سے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے ملاقات کی ہے پروار مکہ منتری یوگی آدھتنات سے مل کر کے ان کا اور اتر پردیش کی پولیس کا خاص طور پر نویڈا پولیس کا دھنیواد کرنا چاہتا تھا اور اس لئے یہ ملاقات ہوئے ہیں اور یہ تصویریں اسے سے جڑی ہوئی ہیں ان سب کے بیچ گریٹر نویڈا کے لوگوں کے لئے آج بڑا دن ہے